یہاں ویل ایکسپریس نیوز کے ساتھ برحال آپ نے جمہو کشمیر امنی پالٹی کا فنکشن تھا وہ تو دیکھے لیا دوستر سے زیادہ کی گیدرنگ تھی لیکن یہاں پر کوئی بھی جو کوورٹ پروٹوکال تھے وہ فالو نہیں ہوئے یعنی کہ پولٹیکل ریلیز کے لیے کوئی کرونا نہیں ہے کوئی ماسک نہیں ہے لیکن عام پبلک کے لیے جب شادیوں کی بات کی جائے وہاں پر پچیس کی جو گیدرنگ ہے وہ وہاں رکھی جاتی ہے اور یہاں بخاری صاحب جو تھے وہ جمہو کشمیر کی بات کر رہے تھے کشمیر میں کشمیر کی بات کرتے ہیں لگاتار ان کی ریلیز میں جو گیدرنگ ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہے ہیں لیکن ہم آپ کو یہ بتا دے کہ یہاں پر جو گیدرنگ تھی وہ سو سے زیادہ تھی لیکن ماسک کا کہیں وہ پیوگ نہیں کیے گیا اور یہاں پر آپ نے دیکھ لیا جو حالات تھے اور انویسٹیشن دوارا لگاتار یہ بتایا جاتا ہے کہ ماسک سینٹائزر جو ہے اپنے ساتھ رکے دنیا ویرین آیا اومکرون اس سے بچنے کے لیے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس قدر جو ریلیز ہوں گی یہاں پر اومکرون سے بچا جا سکتا ہے دیکھیں یہاں پر جو تھی ایک ریلی ہوئی اور جمہو کشمیر اپنی پارٹی کی طرف سے لیکن جو لوگ تھے یہاں پر ماسک پہنے ہوئے نظر نہیں آئے اور شادیوں میں یہ کہا گیا ہے پچیس پچیس جو ہے دونوں طرف سے جو بتایا گیا تھا کہنا کہ جو پچیس کی گیترنگ رہے چکے لیکن یہاں پر جو لوگ ہے آپ سامنے دیکھئے سو سے زیادہ آپ کی سکرین پر جو لوگ یہاں پر دیکھ رہے ہیں وہ سامنے بیٹھے ہو ہیں چلیے بیچ بیچ میں لوگوں نے ماسک پہنا ہوئے لیکن جب یہ ریلی شروع ہی تھی تب اس میں لوگ زیادہ تھے اس کے بعد کہنا کہ لوگ جاتے ہوئے نظر آئے اور جمہو کشمیر اپنی پارٹی کے لوگ یہاں پر موجود تھے اور بہت سی جو ریلییں جمہو میں ہو رہی ہیں اس وقت اومکرون کا حوالہ دیکھ کر جو رات کو دس بجے کے بعد لوگوں کو باہر نہیں آنے کی جو ہدایت ہے وہ د آپ دیکھئے سامنے جو سکرین میں دیکھ رہے ہیں لوگوں نے جو تھا ماسک بلکل بھی نہیں پینا ہوئا اور جائنگ پروگرام تھا لیکن یہاں پر جو تھا وہ ماسک کا اپیوگ نہیں تھا اور ہو سکتا ہے ڈی سی ساپ کو یہ چیز نہ دیکھے کیونکہ یہاں پر جمہو کشمیر اپنی پارٹی کا جو فنکشن تھا وہ ہو رہا تھا جمہو میں نہیں لگ بگ کشمیر میں بھی اس طرح کے جو فنکشن ہو رہے ہیں وہاں پر ماسک جو ہے وہ سینٹیزر کا اپیوگ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا اور بات کی جا رہی ہے تیسری لہر کو یہاں پر روکنے کی کیا لگتا آپ کو اس طرح سے تیسری لہر کو روکا جا سکتا ہے جب سو سے زیادہ لوگ اکتریت ہوں گے کیا لگتا آپ کو یہاں پر وائرس نہیں آ سکتا لیکن لوگ یہاں پر جو بیٹے ہیں کچھ لوگوں نے ماسک پینا ہے کچھ تو بلکل ہی ماسکیں بینا ہیں اور وائرس سے بچنے کی صلاح سرکار دے رہی ہے کہیں نہ کہیں جو لوگ ہیں وہ وائرس سے بچنا چاہتے ہیں لیکن جو بڑی بڑی ریالیز یہاں پر ہو رہی ہیں ان کو نظر انداز جو ہے وہ کیا جا رہا ہے ہم آپ کو بتا دے لگتدار پرشاسن یہ بتا رہا ہے کہ اومیکرون وائرس جس طرح سے پوری دیش میں فیل رہا ہے چلیے کیس تو ابھی کم ہے لیکن جمع کشمیر میں جس طرح سے ہدایت دی جا رہی تھی کہ وائرس سے بچی ہے رات کو دس بچے کے بعد اپنے گھروں سے باہر نہ نکلی ہے اور دوسری بات جس طرح سے لوگ فنکشنز میں جاتے تھے ان کی جو تدار تھی وہ کم کر دی گی پچیس پچیس کر دی گی لیکن جو پولٹیکل ریالیز ہے وہ کہیں نہ کہیں یہ جو کور پروٹوکالز ہے وہ فالو کرتے ہوئی نظر نہیں آئی اب پرشاسن کس طرح سے اس کو سنگیان لے گا کیا لگتا ہے پولٹیکل ریالیز ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے کمیٹ باکس میں کمیٹ جرور کیجئے لیکن پرشاسن کو ڈی سی صاحب کو ان لوگوں پر روک جو ہے وہ لگا دینی چاہیے کیونکہ وائرس جو ہے وہ کسی کو پوچھ کر نہیں آئے گا کمیٹ باکس میں کمیٹ جرور کیجئے گا باقی تمام کی تازہ آپ ڈیٹ کے لیے آپ جڑے رہے ہیں والی ایک سنیوز کے ساتھ نمشکال